ہلو فرنڈز ویلکم ڈو سرودے آئی ایس یو بی پی سیس ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ثری اس سے ریلیٹڈ ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ جن کا بھی ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا پی سیس خراب ہو گیا ہے یا یو پی سی خراب ہو گیا ہے ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے اگر آپ ابھی جو ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں ہوا ہے جو یو بی پی سیس اس میں اگر آپ اٹی فائیو کے اراؤنڈ سکور کر رہے ہیں تو آپ سیف ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹیئر کا ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تھری کا یو پی سیس اگزیم اس میں ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ جو ویکنسی ہے ویکنسی میں جو بیڈیو کے بلوک ڈبلپمنٹ آفیسر کی جو کھنڈ بکاس ادھیکاری ہوتا ہے اس کی قریب 110 کی آراؤنڈ سیٹس آئیں گی صرف بیڈیو کی 110 ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیڈیو کی اس کے علاوہ ایس ڈی ایم کی بھی 50 کے آراؤنڈ ہوئیں گی ٹھیک ہے تو ویکنسیز اچھی آنے والی ہیں نیکسٹ ٹوئنٹی تھری میں ویکنسیز اچھی آنے والی ہیں تو جن کا بھی اس بار ایکزیم نہیں ٹھیک ہوا ہے وہ نیکسٹ ٹیئر کا ٹارگٹ کر کے چل سکتے ہیں نوٹیفکیشن جو ہے نوٹیفکیشن جانوری میں ایشو ہوگا جانوری میں آئے گا نیکسٹ ٹیئر کا نوٹیفکیشن جانوری میں آئے گا اور ایکزیم دیٹ یوپیسی کے آس پاس ہی پڑے گی that means کی می اینڈ یا جون ایکزیم جو ہے وہ یوپیسی کے آس پاس پڑے گا اور ویکنسیز اچھی آئیں گی ایس ڈی ایم کی بھی 50 کے راؤنڈ اور بیڈیو کی 110 کے راؤنڈ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا 2022 نہیں اچھا ہوا ہے یا ہم بورڈر پہ ہیں بورڈر والے تو اسی ایر پروپیئر کریں جو بورڈر سے پیچھے جا رہے ہیں لیس دین ایٹی والے وہ 2023 کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹین کیو ٹین کیو